تقوی کے حصول کے یعنی تقوی کیسے ملتا ہے تو تقوی کے حصول کا دو میعار ہے ایک اللہ کی راہ میں قتال ہے اور ایک اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے اور اس تقوی کو اللہ رب العالمین جللہ وعالی نے سور حدیث کے اندر ایک خاص ٹائٹل کے ساتھ قرآن نے دوبارہ ذکر کہ اعظم ہو جیسے اتقا اکبر سب سے بڑا اتقا سب سے متقی اعظم سب سے بڑا تو یہاں پر قرآن ایک ٹائٹل دے رہا ہے صحابہ کی جماعت کو اعظم درجہ درجہ اسٹیٹس مرتبہ اعظم سب سے بڑا درجہ اب وہ کس کو دے رہا ہے قرآن تو آپ دیگر رائت باتوں پر ہاتھ صاف کرنے کی بجائے قرآن پر آئیں پھلیں کیونکہ ہر کتاب پر بات کلام ہو سکتا ہے اور اس میں چار دس بارہ قول نکالے جا سکتے ہیں لیکن یہ اللہ کا کلام ہے اللہ فرمارا اعظم درجہ سب سے بڑا مرتبہ رنگ کس کا ہے تو فرمائے لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح مکہ فتح ہونے سے پہلے جنہوں نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا وقاتل اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا کوشش کی جد و جہد کی اولئے کا اعظم درجہ وہ جو ہیں وہ بلند درجہ والے ہیں من اللذین ان لوگوں سے انفقوا من بعدو جنہوں نے فتح مکہ کے بعد مال خرچ کیا یہی کام کیا لیکن فتح مکہ کے بعد کیا وقاتلو اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا وکلن وعد اللہ الحسنہ چاہے فتح مکہ سے پہلے انہوں نے مال خرچ کیا ہو یا جہاد کیا ہو یا مکہ فتح مکہ آٹھ ہجری کے بعد انہیں مال خرچ کیا ہو یا جہاد کیا ہو اللہ فرماتا ہے ہیں دونوں جنتی یہ تو ایک مضمون یہاں مکمل ہو کلن وعد اللہ الحسنہ دونوں کلن دونوں جماعتوں سے ہم نے جنت کا وعدہ کر رہی یہ تو ایک مضمون ہو گیا لیکن اس میں ہی یہ بات کی جا رہی ہے کہ جنتی تو دونوں ہیں لیکن فرمایا کہ جو بعد میں مکہ فتح ہونے کے بعد جنہوں نے مال خرچ کیا ہے اور جہاد کیا ہے اعظم درجہ ان سے بڑار درجہ ان کا ہے جنہوں نے مکہ فتح ہونے سے پہلے خرچ کیا تھا تو کیونکہ مکہ فتح ہونے سے پہلے اندھا سودا تھا اتنی سختی اتنی پریشانی کچھ نہیں پتا تھا کہ کل صورتحال کتنی زیادہ بگڑ جائے گی سلجنے کی تو تھی نہیں بلکہ بگڑے کی کتنے اس حالت کے اندر جس نے مال لگایا اور اللہ کی رحمے دیا کہ جو سامنے اس کی بینفیٹس ریوارڈ دنیوی ظاہری کوئی امید نہیں تھی اعلان نبوت سے لے کر فتح مکہ روزانہ ایک سے بڑا ایک امتحان سامنے کھڑا تھا لیکن جب مکہ فتح ہو گیا تو مکہ فتح ہونے کے بعد گرد و نبا کے تمام علاقے سرنڈر ہو گئے اور مسلمانوں کے کنٹرول میں آگئے اب بڑا ریلیو ہو گیا اب بات بلکل پکچر کلیر ہو گئے کہ ہاں اب سامنے معاملات بلکل ٹھیک چلیں گے اب لوگوں نے مال دینا شروع کیا تو فرمایا انہوں نے بھی اللہ کی رحمے دیا لیکن انہوں نے جو دیا تھا وہ انتہائی خطرے کے وقت دیا تھا انتہائی پریشانی کے وقت دیا تھا تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو پہلے دینے والے ہیں اولائے کا اعظم درجہ اعظم درجہ سب سے بلن مرتبہ ہے اور مفسرین کے اتفاقی آیت بھی ابو بکر صدیق کے لئے